موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ کا شکریہ تو اللہ حمد صاحب ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ یہ بول کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم سے بھو پیاس برداشت نہیں ہوتی تو کیا یہ کہنا صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم دعویٰ لیتے ہیں دعویٰ استعمال کرتے ہیں دعویٰ کڑوی ہوتی ہے کبھی کبھی انجیکشن لگوانا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی ٹریپس لگوانا پڑ جاتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے تو بیماری دور کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں دعویٰ بھی استعمال کرتے ہیں حالانکہ کڑوی ہوتی ہے لیکن پھر بھی استعمال کرتے ہیں انجیکشن تکلیف دیتا ہے پھر بھی لگواتے ہیں ٹھیک ہے تو روزہ جو ہے ہماری نفس کی ہماری بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے ہماری بیماریوں کو دور کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر اتنے سارے فائدے یہ دے رہے اور اس میں بھوک پیاس برداشت کرنی پڑ رہی ہے تو ہم فائدے کو دیکھیں گے یا بھوک پیاس کو دیکھیں گے یقیناً فائدے کو دیکھیں گے چونکہ ہم دعوی بھی استعمال کر رہے ہیں حالانکہ دعوی بھی دعوی ہے تو روزے میں فائدہ ہے تو اب اگر کوئی شعب یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ہم کیا کریں ہمیں بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے تو یہ تو ان کی سمجھ لیجیے کم فہمی ہے کہ پورا سال وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایک مہینہ ہے جس میں وہ صبح سے لے کر شام تک صرف باقی رات پوری رات ان کو کھانا پی نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک صرف ان کو بھوک پیاس برداشت کرنی ہے تو اگر وہ بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتے تو اس میں ان کا جو ہے نقصان ہے لہٰذا روزہ جو ہے فائدہ بند ہے اللہ تعالی نے فائدہ کے لیے رکھا ہے تو ہمیں رکھنا چاہیے علامہ صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گلتی سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیتے ہیں تو ایسے لوگ کا روزہ کیا ٹوٹ جاتا ہے نہیں ملکل نہیں ٹوٹتا گلتی سے کھا لینے پی لینے والے کا روزہ نہیں ٹوٹتا بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی کھا رہا ہے یا کوئی پی رہا ہے تو اس کو روکیں گے نہیں بلکہ اس کو پینے دیں گے اگر وہ پانی پی رہا ہے تو پینے دیں گے یا وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے دیں گے جب وہ کھانا کھا چکے یا پانی پی لے تو اس کو یاد دلائیں گے کہ آپ کا روزہ تھا ٹھیک ہے اور اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کر لے گا یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے جانتا ہے اس کی حالت کو جانتا ہے اب ہو سکتا تھا کہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا تو اس کو کوئی بیماری ہو جاتی یا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو وہ پورا پانی پی لے پھر اس کو جا کے آپ یاد دلائیں کہ آپ کا روزہ تھا اور وہ اپنے روزے کو کنٹینیو کر سکتا کچھ لوگ روزہ رکھ کر پورے دن سوتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں سونا بھی عبادت ہے تو کیا یہ صحیح ہے بڑی احمقہ نہ سوچے دیکھیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بہت سی برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے مثال گرمیاں ہیں گرمیوں میں جب بارش ہوتی ہے جب بارش ہو تو ایک بندہ جو ہے اس کو پسند بھی کرتا ہے بارش کو اس کو انہانا اچھا بھی لگتا ہے لیکن جب بارش شروع ہوئی وہ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بن کے اور جا کے سو گیا تو لوگ تو کہیں گے نا بڑا بے وقف بارش کا انتظار بھی کر رہا تھا اب جب بارش ہوئی تو اپنے کمرے میں جا کے سو گیا تو رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے سو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اٹھے افتاری میں کہ افتاری کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سونا بھی عبادت ہے ہم سو رہے ہیں تو صرف جو ہے سو روزہ باتے سونے کا ٹائم بھی ہمیں ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازیں ہیں نمازیں فرض کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک نماز پڑھیں گے فجر کی نماز اگر پڑھیں گے تو ستر فرضوں کا ثواب ملے گا زہر کی نماز سر کی نماز تو کلکولیٹ کر لیں کہ کتنا ثواب جو ہے ہم اپنے ساتھ جمع کر لیں اس کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے ہی ہے جوب ہے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں قرآن مجید پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے نمازیں پڑھنے کا وقت بھی مل جاتا ہے تو پھر بھی اگر ہم اس مہینے کو سو کر کے گزار دیں گے تو یہ کتنی جو ہے بےوقوفی حالی بات ہوگی تو لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے نمازیں بھی پڑھی جائیں ہاں وقت ملے تو سویا بھی جائے فضول کاموں سے بہتر بندہ سو جائے یہ عبادت ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ روزی کی حالت میں جھوٹ بھی بولنے ہیں تو کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں جھوٹ بولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جھوٹ کا جو ہے گناہ تو ملتا ہے ٹھیک ہے اور روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولے اور قصدن جھوٹ بولے اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا روزہ ہے پھر بھی جھوٹ بول رہے ٹھیک ہے تو گناہ ڈبل ہو جاتا ہے ایک تو روزہ ہے روزہ جو ہے روزہ کی جو اہمیت ہے روزہ کی جو روحانیت ہے اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور دوسرا جھوٹ کا گناہ جو اس کو ملے گا لہٰذا جھوٹ بولنے سے بچ ہے چونکہ وہ روزہ سے ہے کیا دھوکہ دینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں دھوکہ دینے سے بھی نہیں ٹوٹتا روزہ لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ دھوکہ دیا یا جھوٹ بولا یا کوئی بھی گناہ کا کام کیا اور وہ روزہ سے ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میں روزہ سے ہوں ٹھیک ہے تو اس کا گناہ تو ملے گا ساتھ جو روزہ کی روحانیت کے ساتھ جو ہے وہ مزاق کر رہا ہے ساتھ اس کا بھی گناہ اس کے ذمہ لگا دیا جائے گا تو لہٰذا ان تمام گناہ کے کاموں سے وہ بچے اگر روزہ رکھ کر نمازیں نہیں پڑھیں پانچوک کے جو نمازیں وہ نہیں پڑھیں تو پھر روزہ رکھ کر اگر نمازیں نہیں پڑھے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو ملے گا صحیح ہے اس لیے کہ نماز بھی فرض ہے اس پر اور روزہ بھی فرض ہے اس پر اب جو روزہ فرض ہے وہ تو اس نے رکھ لیا لیکن جو نماز فرض ہے وہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو جو نماز کی فرضیت کو چھوڑا اس کا گناہ اس کو ملے گا لہٰذا روزے میں جو ہے روزہ بھی رکھا جائے اور نمازے پر پڑے جائیں نمازے تو اس پورا سال فرض ہیں پورے سال میں کہیں بھی وہ نماز چھوڑے گا اس کو اس کا گناہ ملے گا صرف رمضان مبارک میں نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں نماز چھوڑے گا تو گناہ ملے گا اس کے ساتھ اگر جو ہے وہ سال بھر میں کبھی بھی نماز چھوڑتا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا ہر نماز چھوڑنے کا گناہ ملے گا ساری نمازیں چھوڑتا وہ آیا سب کا گناہ ملے گا رمضان میں بھی چھوڑا ہے تو اس کا بھی گناہ ملے گا روزہ ہو جائے گا اس کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں غصہ بہت آتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے دیکھیں اگر روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو یہ ان کی اپنی طبیعت کا تقاضی ہے ہر کسی کو غصہ نہیں آتا ان کی ہو سکتا ہے کہ طبیعت ایسی ہو کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے پان کھاتے ہیں اب زیاد سے بات ہے روزے میں ان کو پان نہیں ملتا کھانے کو تو ان کو پھر غصہ آتا ہے یا کچھ لوگ جو ہے کوئی خاص چیز استعمال کرتے ہیں اب وہ رمضان میں روزے کی حالت میں وہ استعمال نہیں کر سک رہے تو ان کو غصہ آتا ہے بہت سے لوگ چائے پیتے ہیں لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں وہ چائے نہیں پی سک رہے تو ان کا غصہ آتا ہے تو اگر غصہ آئے تو غصے کا علاج ہے غصے کا علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے اور اپنے بائیں طرف جو ہے وہ اس طریقے سے تھوک دیں تو انشاءاللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا اسی طریقے سے بتایا گیا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے اور اگر اس سے بھی غصہ رفع نہیں ہو رہا تو جا کے وضو کر کے آ جائے تو انشاءاللہ غصہ دور ہو جائے گا کیا روزہ رکھ کر کرکٹ میچ کھیل سکتے ہیں روزہ رکھ کر کرکٹ میچ کھیلیں گے تو اپنی نقصان ہوگا بھوک محسوس ہوگی پیاس محسوس ہوگی کھیل سکتے ہیں کھیلنا منع نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کرکٹ میچ کھیلنے چلے گا زور کی نماز قضا ہو رہی ہے اثر کی نماز قضا ہو رہی ہے تو اس کا تو گناہ ملے گا زیادہ سے باتیں کرکٹ میچ کھیلیں کھیل سکتے ہیں لیکن نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت پابندی کے ساتھ کریں اور جو ہے کوشش کریں کہ ایسے وقت میں کھیلیں کہ روزہ روزے میں بھوک اور پیاس محسوس نہ ہو اللہ مصاب ایک بار پھر ہماری اپیسوڈ کا ٹائم ہوتا ہے ختم آپ کے بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے ساتھ آئے تو ناظرین ملتے ہیں آپ لوگ سے نیکس فرائیڈے اسی وقت اسی چینل پہ جب تک ایان کازی آپ کے حوز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ